ناظرین زندگی جانور بھی گزارتے ہیں زندگی انسان بھی گزارتے ہیں کھاتے پیتے وہ بھی ہیں کھاتے پیتے ہم بھی ہیں چلتے پھرتے وہ بھی ہیں چلتے پھرتے ہم بھی ہیں سوتے جاگتے وہ بھی ہیں اور یہی سب کچھ انسان بھی کرتے ہیں تو پھر آخر جانوروں میں اور انسانوں میں فرق کیا ہے تو وہ فرق ہے آداب معاشرت کا جی ہاں یہ آداب معاشرت یعنی اچھی طرح زندگی گزارنے کے اصول ہی ہوتے ہیں جو جانوروں سے انسان کو ممتاز کرتے ہیں اور آداب معاشرت جسے آپ ایتیکیٹ اور مینرز بھی کہتے ہیں یہ ایک بہت وسیع اور ایک بہت بڑا چپٹر ہے سوشل ایتیکیٹ سرگ ہوتے ہیں یعنی جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو اس سے اچھی طرح ملنا سلام کرنا مسکرا کر ملنا اچھی انداز سے ملنا اسی طرح ورگ پلیس کے ایتیکیٹس الگ ہوتے ہیں کہ جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں اپنے کولیگ سے اچھا بڑتاؤ کرنا اپنے کام پر توجہ رکھنا اور اس سے دلچسپی سے کرنا اسی طرح ایونٹس کے الگ ایتیکیٹس ہوتے ہیں آپ کسی شادی میں جاتے ہیں کسی محفل میں جاتے ہیں تو وہاں کے الگ عدب و آداب ہوتے ہیں پھر آپ کھاتے کیسے ہیں پیتے کیسے ہیں سوتے کیسے ہیں چلتے پھرتے کیسے ہیں ان سب کے بھی مینرز ہوتے ہیں یہاں تک کہ باتروم ایتیکیٹس بھی ہوتے ہیں کہ آپ پبلک پلیس پر آفس میں یا گھر میں اگر ٹوائلٹ جاتے ہیں واشروم جاتے ہیں تو اسے اچھی طرح کلین کرنا یہ باتروم ایتیکیٹس میں آتا ہے اسی طرح آپ کسی سے کال پر بات کس طرح کرتے ہیں اس کے بھی عدب و آداب آپ کو آنے چاہیے تو آداب معاشرت بیسکلی یہ ہے کہ آپ سوسائٹی میں اس طرح رہیں لوگوں کا آپ سے بیہیف اس طرح ہو کہ جو آپ سے ایک بار ملنا پسند کرے وہ بار بار ملنا پسند کرے یعنی آداب معاشرت یہ ہے کہ آپ سوسائٹی میں اس طرح رہیں لوگوں سے اس طرح بیہیف کریں کہ لوگ آپ کی صحبت میں وقت گزارنا پسند کرے جو آپ سے ایک بار ملے پھر ملنے کی خواہش کرے جو ایک بار گفتگو کرے پھر بات کرنے کی خواہش کرے یعنی آپ جہاں جائیں اپنا نشان چھوڑ جائیں اور آداب معاشرت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ کا سوسائٹی میں جو پھردار ہے آپ اسے اچھی طرح نوائیں جی ہاں اگر آپ ایک والد ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ نرم رویہ رکھیں اگر آپ جو ہیں وہ ٹیچر ہیں تو اپنے بچوں کو پیار اور محبت سے پڑھائیں اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو ٹیچر کے ساتھ عدب و احترام سے پیش آئیں اسی طرح بچوں کو چاہیے کہ والدین کا عدب و احترام کریں ان سے بھی احترام کے ساتھ پیش آئیں اسی طرح آپ کے آس پاس رہنے والے یعنی آپ کے پڑوسی ان کا خیال کرنا یہ بھی آداب معاشرت کا حصہ ہے اسی طرح آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں آپ کے جو کولیگز ہیں جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں ان سے اچھے انداز سے پیش آنا اپنے دوستوں سے اچھا بیہیف کرنا یہ بھی آداب معاشرت کا ہی حصہ ہے یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ آداب معاشرت یہ ہے کہ آپ اس طرح سوسائٹی میں رہیں کہ لوگ آپ کے آس پاس کمفرٹیبل فیل کریں آپ سے کسی کو نقصان نہ پہنچیں جیسے کہ حدیث پاک بھی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان دوسرے انسان محفوظ رہے ہیں موسیقی